اور جو بڑی خبر آ رہی ہے ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستان کے ودیش منتری خواجہ آصف نے سلمان کھان کو ملی سزا پر بے تکا بیان دیا ہے خواجہ آصف نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ سلمان کو اس نے سزا دی گئی ہے کیونکہ وہ ارسینسٹ سمودائے سے ہیں خواجہ آصف ہمیشہ بھارت ویروتی بیان دے تے رہے ہیں اور اب انہوں نے اس مددے پر بھی اپنے گندی ذہنیت کا اظہار کیا ہے اور اس کا ہم دیش ہٹ میں سخت ویروت کرتے ہیں اس وقت کی بڑی بریکنگ سلمان کھان پہ آئی ہے پاکستان سے اب اندازہ لگائیے کہ وہاں کے جب ودیش منتری کی یہ ذہنیت ہوگی اب وہاں کے ودیش منتری جب اس طریقے کا بیان دیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ملک کا ڈی اے میں کیا ہوگا دیکھیں سلمان کھان کی کو جو سزا ملی ہے اس پر کتنا بے تکا بیان دیا ہے خواجہ آصف نے ایک خواجہ آصف نے انٹیویو کے دوران یہ بات کہی کہ سلمان کو یہ جو سزا دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ وہ ارسنگ سمدائیس ہیں خواجہ آصف ہمیشہ سے بھارت کے ویروت میں ہی بیان دیتے رہے ہیں اور یہ ودیش منتری یہ بات کہے بلکل بھی شعبہ نہیں دیتا اور سلمان کھان یہاں بھارت میں رہتے ہیں آکٹر ہیں اتنی زیادہ ان کی پان فالوئنگ ہے یہاں پر اور وہاں پاکستان کے ودیش منتری یہ بات کہتے ہیں کہ پردھان منتری جب جاتے ہیں امریکہ تو کس طریقے سے پاکستان کا پردھان منتری نہ سمجھ کے ایک عام شہری سمجھ کے چیکنگ کی جاتی ہے امریکہ کوئی توجہ نہیں دیتا وہاں تمام آتنکیوں کی بات کی جاتی ہے اپنا ہاؤس کارٹ میں نہیں ہے تو ایسے میں ودیش منتری بیان دے رہے ہیں سلمان خان کے اوپر سلمان خان کے ساتھ امتیادی سلوک ہوا ہے ان کو اس لیے سزا دی گئی ہے کہ ان کا تعلق منارٹی کے ساتھ ہے اس کا منارٹی کے ساتھ تعلق ہے اور جو ہے وہ اگر ہو سکتا ہے وہ کسی جو رولنگ پارٹی کا وہاں پر مذہب ہے اگر اس سے ان کا تعلق ہوتا تو سکتا ہے اس کو یہ سزا جو ہے نہ ملتی اس کو لینینٹ سزا ملتی یہ پاکستان کے ودیش منتریوں اور دیکھیں تو سوال جو پوچھا گیا تھا سیدھے سیدھے کس طرح سے اس معاملے کو مذہب سے جوٹ دیا گیا اور یہ نظیر دی جاتی ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا یہ پاکستانی نظیر دیتا ہے ہر جگہ نظیر دی جاتی ہے کہ سلمان خان دیکھیں ایک منورٹی مذہب سے ہو کر کہ ایک انسان کیسے پورے ہندوستان کا اتنا بڑا سپرسٹار بن گیا ہے یہ بھارت میں ہی پوچھا ہو سکتا ہے اور آج جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا پوائنٹڈ سوال تھا سیدھے طور پر جیسے کہ یہ بات ان کے موں میں ڈالی گئی اپنے ویدیش منتری کے ان کے ویدیش منتری نے اسی ایجنڈے کا حصہ بننا چاہا اور دیشت میں ہم یہ کہنا چاہیں گے اس پروپیگنڈا کو آپ پچھے سے سمجھیں اور اس طرح کا پروپیگنڈا پاکستان کی اوٹ سے بار بار چلایا جاتا ہے اور دلکھو بھی شوقہ نہیں دیتا کہ پاکستان کی ویدیش منتری اس طرح کی بات ہے وہ ایک بار پھر سو باپس لوٹتے ہیں ہم آپ کو یوں بتا رہے تھے کہ کیسے بیالنشیٹ ہے کیا کچھ دورا خان کا نامہ ہے بینگ یومن جیسے انجیو کو بنایا سلمان خان نے اور اسی انجیو کو بنانا ان کی اسی ایمیج میں کافر کافی حصہ تھا ویسے یہ بھی سچ ہے کہ سلمان خان کسی کی مدد کرتے ہیں تو دل کھوڑ کر کرتے ہیں ان کی کافی تاریخ کی جاتی ہے سلمان خان انسٹرگرام پر صرف دو پروپیگنڈا